السلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چنی کی دال کی ایسی ریسیپی جو نہیں کھاتے ہوں گے وہ بھی پیٹ بھر کے کھائیں گے اتنے مزیدار چنی کی دال بنائیں گے آج تو چنی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی بہت سیمپل سی ریسیپی ہے تو سب سے پہلے ہم آلیو آئل لے لیں گے اور آلیو آئل لینے کے بعد ہم چنی کی دال کا بھگار تیار کر لیں گے بھگار کے لیے میں سب سے پہلے لوں گی یہاں ٹو ٹیبل سپون زیرہ دو تیز پاتھ کے پتے لے لیں گے آٹھ دس کالی مرشے لے لیں گے اور تھوڑی سی لونگ ایٹ کر لیں گے ایک دار چنی کا ٹکڑا ایٹ کر لیں گے فلیم ہمارا لو رہے گا اب ہم بھگار کو فرائے کر لیں گے اب ہم پیاس فرائے کر لیں گے تو میں نے ایک بڑے سا اس کی پیاس لے لی تھی آپ لوگ چاہے تو چھوٹی دو لے سکتے ہیں پہ اچھے سے فرائے کر لیں گے مطلب نرم ہو جائے پیاس اتنی ہم فرائے کر لیں گے کہ اس کا کلر لائٹ پنگ سا ہو جائے تو پیاس یہاں اچھے سے نرم ہو گئی ہے لائٹ پنگ سی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندرہ ٹامٹر ایٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں دو ٹامٹر لیئے ہیں اس کو ہم اچھے سے جو ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ نرم کر لیں گے ٹامٹروں کو تو اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو ٹامٹروں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ان کو نرم کر لیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹامٹر یہاں اچھے سے جو ہے نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر آدھا پاو کے قریب جو ہے دہی ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے ٹامٹر کا بھی استعمال اور دہی تو دونوں سے کھٹا ستھی ہو جائے گی تو ہم نے آدھا پاو کے قریب اس کے اندر دہی ایٹ کر دیا اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایٹ کر لیں گے تو ہم یہاں ون ٹیبل اسپون لہسن ادھرک کا پوٹر ایٹ کریں گے آپ لوگ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لہسن ادھرک سے ایک تو خوشبو بھی اچھے آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹی اسپون ہلدی ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل اسپون دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل اسپون ہم لال پیسی بھی مرچیں ایٹ کر دیں گے تو میرے پاس جو لال پیسی بھی مرچیں ہیں وہ کشمیری مرچ کے اندر جو ہیں تھوڑی مکس ہوئی نہیں ہے تو اس لئے زیادہ مرچیں نہیں لگتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ون ٹی اسپون نمک اب ہم ان ساری سپائسیز کو دہی کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو ہی رہے گا تاکہ مسالہ جو ہے ہمارا چپکے تو اب ہم اس کے اندر اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک گلاس کے قریب پانی آٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے مسالی کی تو مسالہ یہاں اچھے سے بھن گیا ہے اب ہم اس کے اندر دال آٹ کر دیں گے جو میں نے ایک کپ کے قریب چنے کی دال پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ لی تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دال کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم دھنیا پودینہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم دس سے پنیہ منٹ لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ دھنیا پودینہ کی خوشبو آجے دال کے اندر تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی کوئی مزیدار سی دال تیار ہوئی ہے گارنیشنگ کر لیں گے بارک کٹی ہوئی ادھ رکھی اور ہری مرچے میں نے کٹ کر رکھی تھی اس کی تو اب ہماری مزیدار سی دال تیار ہے یہ ہے جی اس کی فائنل لک اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس ریسیپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو اچھے دال کی ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز میں اور چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مزید ایسی ریسیپیس کے لیے ہمارا چنل سبسکرائب کریں شکریہ